قوشان دید آپ سن رہے ہیں میٹ وچینڈ سونڈی ایم نمال علی کے ساتھ آج کس اپیسوٹ میں ج collapsed میں ارصال کیا ہے واقعہ سیالکورٹ سے اسحاق صاحب ارصال کرتے ہیں گفتت تیں کہ یہ واقعہ میرے خالگ کے ساتھ پیش آیا جنہیں دل دہلا دینے والا خوفناک قسم کا واقعہ ہے واقعی کچھ یوں ہے کہ ہمیں ایک شادی کی تقریب سے اور رات کے ٹائم واپسی آ رہے تھے کہ خالو کو حجت محسوس ہوئی تو انہوں نے دیوار کے کنارے جو ہے وہ پشاک کیا وہاں پر ایک بہت درخ لگا تھا غالباً وہ پیپل کا درخ تھا اب وہ خالہ اور ہم دیکھ رہے تھے اور ہمیں محسوس ہو کہ خالو کو اس طرح اندر پشاک نہیں کرنا چاہیے تھا جب آ کر گاڑی میں واپس بیٹھے ہیں انہوں نے ڈرائیو کی ہے تو انہوں نے بہا مشکل پندرہ سے بیس منڈ ڈرائیو بھی نہیں کی تھی جب ہم اس دیوار کے ساتھ چلے تو ہمیں دیکھا کہ وہ یہ جگہ پہ انہوں نے آجے طرف ہک کی ہے وہ ایک قبرستان کی دیوار تھی کہتے ہیں کہ تھوڑی دور آگے جا کر ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی اور پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میرے کندے نے وزنی ہو رہے ہیں اور آنکھوں کے آگے اندھیرہ سچا رہا ہے آنکھیں ایک دم ان کے جو ہے واللالی سے اتر رہی سرخوا گئی گاڑی روکر ان کو پیچھے کرنے میں ملٹان دیا گیا خالہ پیچھے ان پر وظیفہ وضائف کرنے لگی اللہ کا نام وغیر پڑھ کے پانی وغیر ان دیا تو کچھ تھوڑی سی حالت ان کی بہتر ہوئی بارل بکرتے ہیں کہ گھر تک گاڑی میں نے ڈرائف کی اور ان کو چھوڑ گیا ہم اپنا چلے گئے کیونکہ ہمیں تسلی تھی کہ نہیں ہم بس ٹھیک ہو گئے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک کیا ہونا تھا وہ ڈیو بائی ڈیو بیمار ہوتے چلے گئے ہو کچھ یوں کہ جب وہ چلتے تو ان کو ایسا نیسوس ہوتا کہ ان کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی چل رہا ہے یہ سلسل متواتر ہوتا رہا کبھی کوئی انٹیٹی کوئی چیز تھی جب یہ اپنا جو ہے وہ پشاہ وغیرہ کرنے جاتے بہت پرانا ایک ان کا اویلیٹ ایک گھر تھا جس میں جو ہے وہ لاسٹ میں یعنی کورنو میں جیسے کورٹرز کے اندر بنے ہوتے ہیں جب آپ گھر سے باہر جو ہے وہ آشر اومان باتروم بنے ہوئے تھے تو جب یہ وہاں جاتے تو ان کو جو ہے وہ کوئی چیز زور سے دھکا دیتی اور یہ موں کے پھلے نیچے گئے جاتے اٹھنے پر ان کو کوئی بھی چیز نظر نہ آتی شروع شروع میں انہیں خواب میں کچھ عورتیں نظر آتی جنہوں نے برک کے بینے ہوتے اور ان کی شکل جو ہے وہ نیا ہے تھی حیبتناک اور خوفناک قسم کی ان کی شکلیں ہوتی اب یہ چیخیں مار کے رات کو ڈر جاتے اور پھر بیگو کہتے کہ دروازے کھڑکیں بند کر دو وہ بہت خوفناک سوٹوں کی عورتیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے کہتے ہیں کہ ہم سارے لوگ نیچ پریشان تھے ایک امام مجید کو بلا کر جائیں گو ہم نے پڑھائی وغیرہ بھی کرائی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے کوئی باہرم رہی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر جائیں وہ آوی ہونا چاہ رہی ہیں کہتے ہیں کہ اب خالو جو ہیں وہ جب نماز پڑھنے کی نیئے سے جائے کرتے ہیں تو واپس موڑاتے ہیں ان کا دل نہ کرتا نماز پڑھنے کے لئے اور بہت اوقات جو ہے وہ کھڑے کھڑے ان کے کپڑے ہی خراب ہو جاتے ہیں یعنی ان کے جو نجاسٹ تھی وہ کپڑوں میں ہی نکالیں اور جب اس سے وہ ان سے وجہ پوچھی آتی تو ہم بتاتے ہیں کہ مجھے نیت کو آفناک صورت کے چہرے نظر آتی ہیں کچھ ایسی عوضیں نظر آتی ہیں جن کی آنکھیں جو ہیں وہ جن میں خون اترا ہوتا ہوتا ہوں مجھے گھور کن دیکھ رہی ہوتی اور بعد اب ترستہ لگتا ہے جیسے وہ میرا گلا دوانے میری طرب بڑھ رہی ہیں یہ سلسلن جو بڑھتا چلا گیا ان کے گھر میں ایک تھلہ یعنی بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی تو اس جگہ پر بھی ان کو وہ عورتیں بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی تھی اور وہ یکٹی خالو کو ہنگھو رہی ہوتی تھی کہتے ہیں کہ خالو اچھا بلا کاروبار کرتے تھے اپنا جو کام پر بھی جانا بند کر دیا میں مہا تو گھر پڑھنے جاتے تھے اس سے پہلی کپڑے خراب ہو جاتے تھے مسجد بھی نہیں جا سکتے تھے اور ایک ڈیر خوف کی کیفیت ان پر مسلط ہو چکی تھی اور جو بھی چیزیں تھی ان کو چلتے پھٹتے نظر آتی تھی کچھ عرصے بعد جو ہے وہ خالو بلکل ہی بستر سے لگ گئے ہوا کچھ یوں کہ جب انہوں نے ان چیزوں کے بارے میں خالہ کو بتایا تو اس دن سے جو ہے وہ ان کی زبان پیوست ہو گئی یعنی کہ مو ایسا بند ہو گیا جیسے کسی نے جام کر دیا اور ان کی پوری سائٹ پیرلل ہو گئی ان کا مو جو ہے وہ بلکل جیسے فالے زدہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں اسی اس میں جو ہے وہ دو تین دن کے اندر اندر ان کو خون سے جو ہے وہ خون کی اُلٹیاں موں سے آنے لگی اور پھر بلا چند انسان دیکھتے ہیں دہری فانی سے کوجھ کر گیا کہتے ہیں کہ ان کے جنازہ بہت بھاری تھا اور سب لوگوں کو نہایت افسوس ہوا کے جوانی میں اس کا جلدی اتنی تکلیف اور حضمائش کے ساتھ ان کی موت واقع ہوئی جب ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے گیا ان کے فوت ہونے کے بعد وہ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا جو ہے وہ کلیجہ کٹ چکا ہے یعنی وہ جو بھی چیز تھی وہ خالق کا کلیجہ جو ہے وہ نکال کر کھا چکی تھی اور وہ قبرستان کی دیوار سے ساتھ ساتھ لگ کر ہماری گھر تک آ گئی تھی تو اس واقعے کے سنانے کا مقصد اور ایک میسیج بھی یہ ہے کہ پشتاوے سے اتیان بہتر ہے کبھی کسی ایسی جگہ پر حاجت رفا نہ کریں جہاں پر گھنے درخت ہوں خاص کر ایسی جگہ جہاں پر گوڑا کٹکٹ بہت بہتا ہو نالا ہو گھندا نالا اور قبرستان کبھی بھی ایسی جگہ پرانجی طرف نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دوسری مخلوقات بھی رہتی ہیں جس طرح ہم لوگ رہتے ہیں تو کسی کے گھر کو اگر آپ پلید اور خراب کریں گے تو وہ تو سزا کے طور پر پھر آپ کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کر سکتا ہے تو اسی طرح کوئی واقعہ اگر آپ کی زندگیوں سے جڑا ہے اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو لاسٹ میں میرے منشن کردہ وارسیٹ نمبر پر وائس ٹی بنا کے ارسال کیجئے آپ کا واقعہ انشاءاللہ میرے پرگرام میں شیئر کیا جائے گا اپنے اوز ڈی امنمالی کا اجازت دیجئے سنتے رہیے میٹ وید جینز موسیقی موسیقی